اللہ اکبر آپ کی معلومات میں بے پناہ اضافہ بھی کریں گی تاریخ اور خصوصاً اسلام کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ فلمیں دیکھنا انتہائی مفید ثابت ہوگا اس لیے آپ کو یہ فلمیں ضرور دیکھنی چاہیے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو نمبر دس پر ہے کینگڈم آف ہیون دو ہزار پانچ میں ریلیز ہونے والی فلم کینگڈم آف ہیون دنیا کے تین بڑے مذاہب کے لیے مقدس تسلیم کیے جانے والے شہر یروشلم کی فتح کے بارے میں ہے اس فلم میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور حکومت دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی وہ تمام تاریخی واقعات جو اس دور میں رنما ہوئے تھے انتہائی خوبصورتی اور غیر جانبداری سے فلمائے گئے ہیں اس فلم میں مسلمانوں اور سلیبیوں کے درمیان لڑی گئی سلیبی جنگوں کو انتہائی بہترین اور حقیقی انداز میں پیش کیا گیا ہے جو اس فلم میں حقیقت کا رنگ بھر دیتی ہے جبکہ یہ فلم ان لوگوں کے مو پر ایک تماشا ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کیونکہ اس فلم میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ مسیحی عوام کے لیے بھی ایک ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے نمبر نو پر ہے اویس الکرنی دوہزار تیرہ ایران میں بننے والی فلم اویس الکرنی ایک تاریخی فلم ہے جو ایک مشہور تابی حضرت اویس کرنی کی زندگی کے واقعات پر مبنی ہے حضرت اویس کرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی تعلق رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ مل سکے اصل میں حضرت عویس کرنی کی پیغمبر اسلام سے بے پناہ محبت و عقیدت اور اسلام سے ان کی وابستگی کو انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کے بعد نمبر آٹھ پر ہے بلال آن نیو بریڈ آف ہیرو کمال کی اینیمیشن اور جدید گرافکس کی حامل یہ فلم بلال آن نیو بریڈ آف ہیرو سن 2015 میں ریلیز ہوئی تھی یہ مووی حضرت بلال بن ربا رضی اللہ عنہ کی زندگی پر مبنی ہے جو کہ دین اسلام کے پہلے موزن تھے حضرت بلال کی زندگی تمام نوع انسانی کے لیے نسلی تضاد کے خلاف کڑے ہونے کا ایک بے مثال نمونہ ہے اس مووی میں حضرت بلال کی زندگی میں پیش آنے والے تلخ اور خوشنما واقعات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے نمبر سات پر ہے کربلا حسین's everlasting stand سن 2017 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم بنیادی طور پر ایک ڈاکومنٹری مووی ہے جو نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہوں کی زندگی پر بنائی گئی ہے اس مووی میں کوفہ سے حضرت امام حسین کی روانگی یزید بن معاویہ کی حکومت اور کربلا میں پیش آنے والے تمام واقعات کو انتہائی مہارت اور جدت کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کیا گیا ہے نمبر چھے پر ہے دی گنگڈم آف سولومون سن 2010 کے دوران ایران میں بننے والی ایک تاریخی اسلامی فلم ہے یہ مووی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جو حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد قوم بنی اسرائیل پر نبی معبوس ہوئے اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے پرندوں اور جانوروں سے باتیں کیا کرتے تھے اور کس طرح ہوا اور جنات پر آپ کا حکم چلتا تھا آپ اس مووی میں ایک ایسی ریاست کے لیے جتو جہد کرتے نظر آتے ہیں جہاں توحید کا بول بالا ہو اور شرک کی کوئی گنجائش نہ ہو نمبر پانچ پر ہے ال نبراس سن 2010 میں بننے والی ایک ایرانی مووی ہے یہ مووی حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات پر مبنی ہے ان تاریخی واقعات میں جنگ خندق، جنگ خیبر اور غدیر کے واقعات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے یہ اسلامی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے ایک بہترین مووی ہے نمبر چار پر ہے محمد دی میسنجر آف گارڈ 2015 میں ریلیز ہونے والی یہ مووی محمد دی میسنجر آف گارڈ جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر بنائی گئی ہے اس مووی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن، جوانی اور آخری ایام پر مشتمل مشہور واقعات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے یہ مووی ایرانی سینما کی تاریخ میں سب سے زیادہ بجٹ یعنی مہنگی ترین مووی ہے جس میں حقیقی رنگ بھرنے کے لیے نہایت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انتہائی محنت کی گئی ہے اس مووی میں زمانہ ماضی کو اس قدر نفاست اور خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے کہ دیکھنے والے ان مناظر کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں تیسرے نمبر پر شہیدِ کوفہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے سے لے کر مولا علی علیہ السلام کی خلافت اور اس خلافت کے دوران ان کو پیش آنے والی تمام مشکلات جو کہ بنو امیہ نے ان کے لیے کھڑی کی اس کی اکاسی کرتا ہے اور امام علی علیہ السلام کی امیر معاویہ سے جنگ جنگِ سفین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خارجیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ جنگِ نہروان کو بھی اس فلم کے اندر بہت ہی زبردست انداز میں فلم آ کر دکھایا گیا ہے اور ان جنگوں کی اصل وجوہات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے پیچھے اصل سازشی کردار دراصل کون تھے اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ انہیں آسانی سے پہچان پائیں گے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت کی قربانیاں جو کہ انہوں نے آنے والی مسلمان امت کے لیے دیں اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ہے یوسف پیامبر سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی یہ کہانی قرآنِ مجید کے اندر موجود احسن القصص یعنی اللہ کے مطابق بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے ایران میں بنی اس فلم کو فرج السلا شور نے لکھا اور دوہزار آٹھ کے اندر اس ماسٹر پیس کو آنئر کیا گیا پینتالیس قصتوں پر مشتمل یہ ڈراما سیریل حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں اعلانِ نبوت کی بشارت کے بعد سے لے کر انہیں بچپن میں بھائیوں کے ہاتھوں تین دن تک کھوے میں ڈالے جانا اور پھر ایک کافلے کے ذریعے انہیں مصر کے بازار کے اندر بیچنے کے علاوہ جوانی کے بعد زلیخہ کے ہاتھوں گناہ کی دعوت اور اس گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی سزا پر انہیں زندان کی قید کی سختیوں کو کس طرح سے برداشت کرنا پڑا اور بت پرست مذہبی لوگوں نے کیسے ان کی جان لینے کی کوشش کی مگر انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا دین پوری طرح مصر کے اندر پھیلا دیا پوری قوم کو یقتہ پرست بنا دیا اور اللہ نے آخرکار انہیں مصر کا بادشاہ بنایا تو بیس سال کے بعد باپ اور بھائیوں کی جدائی ختم ہوئی تمام خاندان ایک بار پھر سے اکٹھا ہوا اور باپ اور بیٹے کے ملنے کے جذباتی مناظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے اور آپ بھی اس ڈراما سیریز کے اندر اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے یوسف علیہ السلام کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی یہ داستان ایسی ہے کہ ایک بار اسے دیکھ کر آپ اسے کبھی بھی بلان نہیں پائیں گے سب سے پہلے نمبر پر ہے عمر سیریز کتر کی طرف سے بنائی گئی اکتیس اقساد پر مشتمل یہ بائیوگرافی اور اسلامی تاریخی ڈراما سیریز ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے اٹھارہ سال کی زندگی سے لے کر مسلمان امت کے دوسرے خلیفہ بننے تک اور اس کے بعد آپ کی وفات تک کے تمام واقعات کو دکھاتی ہے اس کے علاوہ اس ڈراما سیریز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر حجرت مدینہ تک کا سفر اور اس دوران آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف تمام جنگیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کا دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کا دور خلافت رومن اور پرشن امپائر کا زوال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کی وفات تک تمام واقعات اور جنگیں اتنے ریالسٹک انداز کے اندر دکھائی گئی ہیں کہ آپ کو اس دور کے اندر واپس لے جائیں گی شامی ڈراما ڈائریکٹر حاتم علی نے اپنی محنت سے اس کو ایک ماسٹر پیس میں بدل دیا ہے جسے آپ کو ایک بار تو ضرور دیکھنا چاہیے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ